بسم اللہ وحنہ وحیب السلام علیکم بریزیز ساتھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ پھر وافیت سنگے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ سے اپنی ڈائٹ کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ چیز شیئر کرنی ہے وہ یہ کہ میں آج کل آج بھی میں نے آپ بلوپ ڈالا ہے جس میں میں سائیکل کر رہا ہوں اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے ایک تو چیست میں بھی تھوڑا سا ہلکا سا پین فیل ہوا اور میرے لیفٹ پاؤن میں بھی درت ہوا اور جسم میرا ہیوی ہیوی فیل ہو رہا تھا اور بلکل بھی دل میں ہی کر رہا تھا جسم نہیں مانگ رہا تھا کہ میں کچھ ورک آؤٹ کروں اس سے پہلے حالانکہ میں ایک ڈیٹھ گھنٹہ دو گھنٹے پہلے میں نے دور پی پیا تھا تو ایسا بھی نہیں تھا کہ مطلب کوئی میں نے اچھی ڈائٹ نہیں لی ہوئی ڈائٹ میں نے اچھی لی ہوئی تھی تو اس کے باوجود یہ معاملہ ہوا تو اب مجھے چونکہ میں ڈاکٹر کے پاس تو چاہتا نہیں ہوں نہ میں نے کوئی ڈیسٹ کرنا نہیں ایسے ٹھیک ہے خام خامے پیسے خرچا نہیں کرنا میں نے نہ ڈاکٹروں کے پاس جانا ہے کہ کوئی مجھے ڈائیگنوز کرے تو پھر غلط ڈائیگنوز ہو جائے تو غلط دوائیاں کھاتا رہوں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ خود ہی اس جس کو سمجھنے کے لیے یہ میں نے پلیننگ کی ہے کہ جتنی بھی دودھ کی بنی ہوئی چیزیں ہیں اور فیٹ کی بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے کم از کم ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دینی ہے ابھی میں فیٹ کی چیزیں کون کون سکھا رہوں فیٹی چیزیں سب سے پہلا ہے دودھ دودھ کا میں استعمال کر رہوں دودھ میں نے چھوڑ دینے ایک ہفتے کے لیے چائے جس میں بھی دودھ دلتا ہے وہ بھی میں نے چھوڑ دینی ہے ایک ہفتے کے لیے اور میں ایک ہفتے تک صرف بلیک ٹی کا ہی استعمال کر رہوں اس کے علاوہ میں فیٹ کی چیزیں استعمال کرتا ہوں انڈے انڈوں کی زردی میں بھی فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انڈوں کا تو مجھے ایکسپیرنس ہے کہ جب میں انڈے کھاتا ہوں اس سے طبیعت میں تھوڑا سا ایک بھاری پن فیل ہوتا ہے خاص طور پر گرنیوں کے سیزن میں تو اس لیے انڈے بھی میں نے چھوڑ دینے ہیں بلکل ایک ہفتے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ دودھ کی بنی ہوئی تمام اشیاء میں نے چھوڑ دینی ہے اور فیٹ والی چیزیں جیسے کہ انڈے ہو گئے ہیں یہ چیزیں میں نے چھوڑ دینی ہے کم از کم ایک ہفتے کے لیے اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ آیا میری صحت میں کوئی تبدیلی واقعہ ہوئی ہے میرے جو پاؤں میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو میرا جسم ہیوی فیل ہوتا ہے اچھا چند دنوں سے میں ایکسرسائز لگا رہا ہوں مجھے مزا نہیں آرہا سچی بات بتاؤں ٹھیک ہے چند دنوں سے میں سیکلنگ بھی کر رہا ہوں واکنگ بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے ڈمبل بھی کیا ہے چند ایک دن میں دو تین دنوں سے تو میں نے ویسے کیا بھی نہیں ہے لیکن کچھ تین دن پہلے میں نے کیا ہے تو مجھے مزا نہیں آیا ایکسرسائز کرنے تھا نہ ڈمبل کا نہ پوشپس کا مطلب مسلز جو باڈی ہے وہ صحیح طرح پمپ نہیں ہو رہی صحیح مزا نہیں آرہا یہ کافی دنوں سے مجھے اشو ہے اگر آپ میری پیشلی ویڈیوز دیکھیں ان میں بھی میں نے یہ بات بیان کی ہوئے کہ مجھے کچھ آج کے مزا نہیں آرہا ایکسرس کا اب کچھ پرابلم تو ہے ڈائٹ میں کچھ نہ کچھ تو ہے واللہ عالم کیا ہے لیکن اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب یہ ہم نے میں نے تجویز کی ہے کہ ایک ہفتے تک یہ چیزیں میں استعمال نہیں کروں گا اور پھر دیکھوں گا کہ میری طبیعت صحت اچھی بہتر ہوتی ہے یا نہیں اگر تو ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر ان چیزوں میں پرابلم ہے پھر مجھے دودھ کی بنی وہ چیزیں کم کرنے ہوں گی انڈے بھی کم کرنے ہوں گے کبھی کبھار حجوز کرنے ہوں گے چھوڑ تو نہیں سکتے نا ظاہر ہوں یہ بھی فائدہ ہے تو یہ میں نے ڈائٹ پین اپنا بنایا ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ ڈائٹ پین آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ